غم سے نڈھال سانے ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پرسانے حال مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفریچ ہوں گی امر صدو گھر کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی صاف چواب دے دیا جی آئی ٹی کے تعاون نہ کرنے پر وکیل شہباز گوکاری بھی نالا بولے انصاف ملنا تو درقرار الٹا دھمکیاں مل رہی ہیں دھمکیوں کی سات منٹ کی ریکارڈنگ جی آئی ٹی کو فراہم کر دی سانہ ساہیوال میں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ایس سی ٹی ٹی کی نالائی کی ہے پورا ملک اس کیس میں حکومت سے انصاف مانگ رہا ہے رہنما نون لیگ پر ویز ملک میر لہور کہتے ہیں حکومت نے تو کہا تھا عوام کو دہریز پر انصاف ملے گا یہ ہمیں پہلا تحفہ ملا لہور والوں معصوموں کی لاشیں اٹھاؤ لیگی رہنماوں کی مقتول خلیل کی گھر آمد میڈیا سے گفتگو سانہ ساہیوال جیسا کب تک ظلم ہوتا رہے گا اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں گے عوام سے اپیل ہے ایسے کیسز میں اٹھ کھڑے ہیں ملوث افراد کو لوہکین کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے رہنما این پی میاں افتقار کی حسین کی سانہ ساہیوال کے لوہکین سے اظہار تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی سفر بیس سے زائد وزراء کے ماں تحت محکموں کی کارکردگی غیر تسلیب اکشکرات وزیر انسانی حقوق ایجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیر سعید الحسن کے ماں تحت محکمے کچھ بھی نہ کر سکے سینئر وزیر عبداللی مخان کے محکمے کی کارکردگی 21 فیصد رہی سبائی وزیر سہد ڈوکٹر یاسمین راشد کے ماں تحت محکمہ سہد کی کارکردگی 33 فیصد رہی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ پرانا فارم منسوخ فیز ون کے تین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ فیز درخواست گوزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جبا کروانا ہوں گے قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی مازور یا شہید سرکاری ملازمین پولیس اور فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹا رکھا گیا ہے میاں محمود رشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدے کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیولپمنٹ آتھارٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاس دیا ہے تی آئی اے کا فضائی میزبانوں کی ڈیوٹی سولہ گھنٹے کرنے کی مخالفت سامنے آنے لگی کیابن کرو اسیسیشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا ڈیوٹی دورانیاں بڑھانے سے مسافروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے صدر اسیسیشن نصر اللہ خان آفریدی غیر ملکی اسیسیشن بھی ملازمین کے ساتھ کھڑی ہو گئی امریکن کیابن کرو اسیسیشن کے صدر سارا نیلسن کا قومی ائرلائن کو خطر ملازمین کی مکمل حمایت کی یقین دہانی وزیر خزانہ اسد عمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چیمبر آف کامرس گئے سنتکاروں اور تاجر برادری سے ملاقاتیں کی سنتے چلانا سرمایہ کاروں کا کام حکومت معاونت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کا اعلان بولے ریٹن پال کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے اسد عمر نے برامداد بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجابیز مانگ لی مجھے یقین ہے چند ماہ میں انڈسٹری ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی کی کاروبار کرنے کی لاغت کو کم کرنے کی اقدامات کر رہے ہیں جولائے کے مقابلے میں معایشت مستقیم ہو رہی ہے مشیر وزیراعظم سنت و تجارت عبدالرزاک ڈاؤد کی ایکسپو سینٹر میں لیدر شو کے موقع پر تقریب سے خطاب شکھایات ملنے کے بعد ایف وی آر کو فیکٹریوں اور ملوں پر شاپے مارنے سے روک دیا جلد پالیسی بنا رہے ہیں وزیر مملکت حماد ازر کی چیئرمن ایف وی آر جانزیف خان کے حمرہ تاجروں کو یقین دہانی کہا سٹیل انڈسٹری کے بہت سے سنتکار ٹیکس ادا نہیں کر رہے وزیر مملکت کی خام مال کی پہرست اگلے ہفتے تاجروں کو فراہم کرنے کا اعلان سبائی وزیر برائی کامرس اینڈسٹریز میاسلام اکبال کی کھلی کچہری بولے مسائل کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں حل کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ جلد اپنے محکموں میں کھلی کچہری لگائیں گے پنجاب اسمبلی کی نئے اضافی قائمہ کمیٹیوں کا قیاب ہائر ایڈکیشن اور سکولز کی الگ الگ قائمہ کمیٹی بنا دی گئی پرائیمری ہیلتھ کیر اور سپیشلائزڈ ہیلتھ کی بھی الگ الگ کمیٹی قائم کر دی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تعداد چھتیس سے بڑھ کر چالیس ہو گئی اسمبلی سیکیٹریٹ وقائدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا لاہور پارکنگ کمپنی کی مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسورٹس کرنے کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی عالمی میار کے حامل اداروں کو پارکنگ سیکٹر میں موقع دیا جائے گا پارکنگ کمپنیز کو بہتر اور اہل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت توسی کرے گی پنجاب حکومت صوبے کو صاف سترہ بنانے کے لیے متحرک صفائی کی نگران کمپنیوں میں نئے افسر لگا دیئے لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی سالیڈ بیس کمپنیوں کے نئے چیف ایکزیکٹیف آفیسر تائنات چودری خالد نزیب وٹو الو ایم سی کے سی او او لگا دیئے گئے چیف سیکیٹری کے ہدایت پر احکامات جاری مونسون کی تیاریاں واسا حکام نے کمر کس لی نالوں سے ڈیسلٹنگ کا عمل شروع الو ایس نالے پر بھاری مشنری کے ہمراہ صفائی مہم کا آغاز ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران اور ایم ڈی واسا ظاہی رزیز نے صفائی عمل کا جائزہ لیا شہری نالوں میں کورا نہ پھنکیں لاہور کے باسی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں آمنہ عمران کھان کی لاہوریوں سے اپیر ماضی کی معروف اداکارہ ریمہ کو زہر دینے کا انکشاف ایک اداکارہ نے زہر دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جس شخص کو زہر دینے کے لیے بھیجا اسی نے یہ بات بتائی اداکارہ ریمہ سینئر اداکارہ کسی پر حراسہ کرنے کا الزام لگائے گی تو حکومت ایکشن لے گی ریمہ خان سیاست میں آئے پی ٹی آئی ویلکم کرے گی پیاس الحسن چوہان پنجاب پولیس میں تکرور اتباز لے تکرری کے منتظر زولفکار احمد ڈی پیو نارووال تائنات ڈی پیو نارووال نجیبو رحمان ویہاڑی کے ڈی پیو لگا دیے گئے ڈی پیو ویہاڑی محمد عاطف آکرم سس پی انٹیلیجنس سی ٹی ڈی پنجاب تائنات عبدالقادر کمر اے آئی لوجسٹک محمد حسن اقبال کو اے آئی جی ڈیویلپمنٹ تائنات کر دیا گیا آئی جی پنجاب عمجد جاوی سلیمی نے احکامات جاری کر دیے محمد حسن اقبال کو پاک نیپال ویمن بلائنڈ کرکٹ سیریز ٹرافی کی تقریب رونمائی تقریب ملکی ثقافت کے رنگ نمائی